آج ہمارے ساتھ گرینڈ ماسٹر گرینڈ ماسٹر شیفو جی شورے بھاردواج آج ہمارے ساتھ گرینڈ ماسٹر شیفو جی شورے بھاردواج جی ہیں ہم ان سے بات کریں گے بھاردواج جی پہلے آپ جمعو میں آئے ہوئے ہیں ویلکم تو دا سٹی آف ٹیمپلز سر سب سے پہلے یوتھ کے لیے آپ کا انسپیرشنل میسیج وطن والوں وطن نہ بیچ دینا یہ دھرتی یہ چمن نہ بیچ دینا شہیدوں نے جان دی ہے وطن کے واسطے شہیدوں کے قفن نہ بیچ دینا اور جو بیچ رہے ہیں نا ان کی راجنیتی بند کرو آپ کے ہاتھ ہمیں سکتہ ہے بھارت کی سکتہ چلاتا ہے یو با پرابلم یہ ہو گئی کہ گانجے میں اتنا چلے گئے ہو کہ مٹی بھول گئے ہو نشہ میں منانی کرتا ہوں نشہ کرو سگرٹ پیو دھارو پیو اور بھڑ کے مر جاؤ کسی کا کچھ نہیں ہونے والا جائے گی جان اس ماں کے بیٹے کی جو انتظار کر رہی ہے آپ کا گھر تو جو ہے چار چیزیں کرو جو میرے میں سندے سندے نہیں دیتا ہوں بھائی بھا 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 نہیں ہوں میں سیدھا سا آدمیوں ایک چیز بتاتا ہوں ایک بڑے بھائی کے ناتے پسند آئے تو ٹھیک ورنہ ملنا دو تھپل مار دوں گا سیدھی سی باتے کیونکہ آپ کو اگر پیار سے سمجھ ملی آتا تو ہم کیا کریں ہم صرف اتنا بولتے ہیں ہم یوہاں کا فین ہے بہت بڑا i'm one of the biggest fans of youth کیونکہ جتنا کی youth نے بہت کم age میں کیے بھارت کا یوہا جس حساب سے چل رہے ہیں پوری دنیا میں you take waston you take united states you take any part of the world the youngsters indian youth are doing extremely well india میں کیونی ہو پا رہا ہے کہاں ہے کمی motivation میں opportunities آپ کہتے ہو تو عبدالکلام صاحب کی بس کونسی opportunity وہ تولی بل گیٹ کی گھر میں پیدا ہوئے تھے ہاں عبدالحمید کے گھر پہ کیا ہوا تھا یا آج منگل پانڈے کے گھر میں کیا تھا تو اپورچریٹیز بھائی جاتی ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے میری ماں کہتے ہی تھی کہ بٹا میری اولاد ایسی ہے کہ جنگل میں بھی چھوڑ ہوگے نا تو شیر کو مار کے چیر کے کھا جائے گا آج کل وہ یہ نا فٹنس پہ بہت دھیان دینا چاہیے میں اس لیے بولتا ہوں کہ فٹنس کیونکہ آپ انجوائی نہیں کر پاؤ گے آدمی پوری محنت کر کے پیتالیس کی تک شریر کو برباد کر کے پیسے گھماتا ہے پیسے لگا گے شریر سمالتا ہے تو مطلب کا کیا ہوا ہے شریر کا یہ کرتے ہو نا اس سے بہتر ہے کم کھما ہو لیکن فٹ رہو چھوڑے میں رہو ایک ہرانہ پنجاب میں بات کہی جاتی چھوڑے میں رہو مدلہ تن کے چلو آج کل کل لگے ایک ٹائنگ پر کھڑے ہو گئے ایسے ہاں تو جھو مرمت بنو مرد بنو مرد جو کہتے ہیں نا یہ سب دیکھو حقیقت میں جیو درد سب کو ہوتا ہے مرد کو بھی شہی جگہ پڑھتا ہے تو درد ہوتا ہے تو آپ کو you have to be patriot first nothing else آپ نے کافی ساری movies میں جو ہے ایکٹرز کو ٹرین کیا حالی میں جو ہے دنگل movie آئی اس میں ایک لڑکی ہے زائرہ وسی جو کی جمہو کی رہنے والی جمہو کشمیر کی اس کو بھی سپریٹس کی طرف سے کچھ تھریٹس آئی کیا کہنا اس کے میں مٹی اور سپاہیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں بس اس سے بڑا کسی کا importance نہیں ہے بھارت میں کسان کے بارے میں پوچھو بتائیں گے فرجی لوگوں کی کیا بات کریں دنیا میں پورا مانلاب سیدھی بات فرجی ہندر سن جس نے اس مٹی کے لئے کچھ نہیں کیا اور میں پہلی بات یہ ہے مجھے کانٹروورسی نہیں پتا پہلی چیز میں پیپر نہیں پڑتا کچھ نہیں پڑتا انپڑ آدمی ہوں میں صرف مٹی کی سیوہ کرتا ہوں مٹی کے لئے کام کرتا ہوں کسان کے لئے کسان مارے کی بات کرتا ہوں مٹی کیا کیا چھڑتا ہوں کسان کی کسان مارے پچھلے ہاتھ سال میں اسی ہمیں فیڈ گلت چیز کی جا رہی ہے سب اپنے اپنی روٹی چلانے کے لئے کر رہے ہیں دیش کا کیا اس میں بھلا ہو رہا ہے یہ بتایا جائے اب رہی بات جن کا آپ نے نام لیا ہے جو اڑنگیں ڈالتے ہیں جو سب ابھی تنے پورے دن تھوڑے آئے گا شہر کتوں کی بات کریں گے سر سولجرز کی بات کی آپ نے سولجرز کچھ دن پہلے اپنے ویڈیو وائرل کر رہے ہیں کھانا نہیں اچھا ملتا پوج کی طرف سے کیا کہہ رہا ہے کچھ میسیج ان کے لئے گلت فہمی ہے گلت فہمی ہے ایسی ہے ہر پلٹن کی لئے سب سے بڑی عزت کی چیز ہوتی ہے کہ اس کی پلٹن کا کھانا بہت اچھا ہو پہلی چیز دوسری چیز یہ ابھیمان کی بات ہے جو ایک ویڈیو آیا بیچ میں مجھے بھی لوگوں نے بتایا پورا ویڈیو دیکھ نہیں پایا میں آوست ٹرابلنگ بات مجھے اتنا بتا چلے کہ اس میں کھانے کی کوئی شک ہے میں صرف ایک چیز بولنا چاہوں گا دیکھیں ایسا ہے کہ there are channels you need to report to the channels اور جو آپ بول رہے ہیں آمی کی بات نہیں ہے وہ بی ایسیف کی ہوئی ہے باڈر سیکیورٹی فورس کا ہے اور پوری حرارکی جو ہے نا نہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں جو بھی کر رہے ہیں پوری حرارکی ایکٹیویٹ ہوتی ہے ایک چینل ہے وہ اپنا کام لے گی آپ کو بتا ہے اس پلٹن کے لیے اس ریجیمنٹ کے لیے اس یونٹ کے لیے اتنے بڑے اپمان کی بات ہے یادی ایسا کچھ ہوتا ہے اور ایسا کچھ ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے ایسا کبھی پلٹن میں ہوتا فوج سنیے ایسا ہے آپ کو اتنا اچھا کھانا کھلاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے عزت فوجیوں کی تو اس پہ بہت ساری چیزیں جب تک اس کا نینہ نہیں آتا بھی توس ایوہ نوٹ سین در ریپورٹ جس دن ریپورٹ آئے گی اور ایک بات سنیے اگر اوپر والوں نے گلتی کیے تو میں ان کی بھی بجاؤں گا اور نیچے والوں نے کیا تو ان کی بھی بجاؤں گا ہم کسی کے سکے نہیں ہیں ہم سب سچائق بولتے ہیں ہاپن تو کوئی کو نہیں چھوڑنے والا سر مشن پرہار کے بارے پرہار کے بارے بتا دیجئے مشن پرہار سشکت ہی سرکشت مطلب جو طاقتور ہے وہی سکیور ہے کمزوروں کو یا تو آنسو ملتے ہیں بھیک اور کچھ نہیں ملتا کمزوروں کو تو اس لئے ہم چاہتے ہیں ہر بچی ہر لڑکی طاقتور بنے اور ہر لڑکا دیش بکت بنے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ مہیلاؤں کو میں اس لئے نہیں بولتا ہوں دیش بکت بنے کیونکہ وہ دیش بکت ہیں اس لئے آج بھی کچن میں بیلن اٹھا کے روٹی بنا رہی ہے ورنہ وہ بھی روچ پیزا اوڈر کر سکتی ہے وہ بہت بڑی دیش بکت ہے اور وہی ہے کوک پہ میری عوقات نہیں ہے کیونکہ میں ایک ماہ کا چھوڑا سا یار ایک بوڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ نکلا ہوں میں تو میری اتنی ہمت نہیں کہ میں مہیلاؤں پر کچھ کہہ سکوں لیکن یہی ہے کی سمپل یار ہم مشن پرہار میں دو چیز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو چیزیں آویلیبل ہیں آپ اس کا اپیوک کیسے کریں اور بہت بڑی چیز سکھاتے ہیں کہ صحیح وقت پر نہ کہنا بہت ضروری ہے اور مہیلاؤں کو یہ مت سکھائیے کہ گردن نیچے کر کے چلیں کرپیا کر کے لونڈوں کو یہ سکھائیے کہ صحیح جگہے دیکھیں اور دھنگ سے بے بہار کریں لڑکیوں کو ٹریننگ نہیں لڑکوں کو زیادہ ضروری ہوں گئی ہے اور لڑکیں بھی ہر لڑکا ریپیسٹ بھی نہیں ہے یہ بھی بات ہے تو یہ جو کئی بار بنا دیا چھوٹا نا ہائیپ کریٹ کرے کے کہ ایسا نہیں ہے ہاں لیکن یہ مردوں کی مردانگی پر بڑی بات ہے اگر عورتیں چھیڑی جا رہی ہیں کیونکہ چھیڑنے والا کون ہے پھر اس کو آپ کیا کہیں گے اگر وہ چھڑنے کے بعد اپنے آپ کو پروش کہتے ہیں ایسا ہے ہم جس راست میں پیدا ہوئے نا وہاں اب ایمان اور سو بیمان کے لیے لوگوں نے اپنی گردنیں کاٹ دی ہیں مہیلاؤں کے سو بیمان کے لیے تو ایسا نہیں ہے اگر عورت کی عزت نہیں ہوتی تو فوج کیسے لڑ رہی ہے بھارت کو ہم ماں کہتے ہیں ایک عورت کی عزت کے لیے اتنی دیر سے لڑ رہی ہے کیونکہ ماں ہے تو وہ بھی فیمیل ہے نا اور جن لوگوں کو لگتا ہے عورتیں کمزور ہیں ان کے لیے صرف